اسلام علیکم جی میں ہوں آمیر عرائی اور آپ نے یوٹیوب چینل ہمارے ساتھ ہے امیت کرتا ہوں کہ آپ چپچاک اور خیرد آپ کے ساتھ ہوں گے آج ہم جارے ہیں نور محل جتے ہیں نور محل آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے بامدھپور جو شہر ہے وہ نواپو کا شہر ہے اور نواپو میں شہر میں جب آئیں تو نور محل سو جانا بکتا ہی ہے اور نور محل جانے سے پہلے ہم کچھ ہاتھ پی لیں تو پینے کے لئے ہم نے سوڈا وٹر بنگا لیا ہے یہ بلو بیری ہے اور وہ پائنےپل فلیور ہے تو یہی کھاپی لئے بھائی جو اندر بہت مہنگائی ہے اور آپوں کے بحث میں جائیں گے تو بہت مہنگا ہے یہی سے کھاپی لئے چاہتے ہیں اور آپ سے چھلیٹ وہی پہ مستے ہیں وہی ملاقات چاہتے ہیں انٹری گیٹ پر شنات کی عمل کے ساتھ ساتھ اندر جانے کے لئے ٹکٹ بھی حاصل کیے ہم اس وقت نور محل کے آہاتے میں داخل ہو چکے ہیں یہ ہے نور محل کی عمارت جسے اٹھارہ سو بہتر پرنس کمر الزمان عباسی کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا اس عمارت کو ریاست بحول پر کا کیپٹل بھی کہا جاتا ہے اور اس عمارت کے اندر ریاست بحول پر کے مستقبل کے فیصلے کیے جاتے تھے یہ نور محل کا ڈاکومنٹری ہال ہے آنے والے زہرین اور ٹورسٹ کو یہاں نور محل کے بارے میں ڈاکومنٹری دکھا کر محصور کیا جاتا ہے نور محل کے تذہین اور عرائش کے لیے دنیا بھر کے ممالک کے کاریگروں کی خدمات حاصل کی جا چکی ہے یہ نور محل کا دربار حال ہے یہاں دربار کے ساتھ لوگوں کے مسائل بھی سنے جاتے تھے یہ وہ تخت ہے جسے سر صادق محمد خان عباسی اپنی سلطنت کی حکمرانی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے قیام پاکستان کے بعد ریاست بحول پر کو پاکستان کے اندر زم کر دیا گیا تھا موسیقا 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 یہ تصویر نواب آف بحال پر سر محمد صادقان عباسی کی ہے یہ ان کی جوانی کی اور دور حکمرانی کی تصویر ہے نواب آف بحال پر سر محمد صادقان عباسی کی لازوال قربانیاں ہیں انہوں نے اپنے ریاست بحال پر کے علاوہ پاکستان کے بھی بہترین خدمات سر انجام دیں ریاست بحال پر کلیج سب سے عظیم کارنامہ سر انجام دیئے ان میں وکٹوریا ہاسپیٹل سہر فیرست ہے جو آج بھی قائم اور دائم ہے اس کے بعد ریاست بحال پر کے لیے ریلوے کا ایک وسیع نظام بچھایا گیا جو آج بھی اپنی منزل کی طرف گامزن ہے انیس سو پینٹیس بلوچستان کوئی ٹائم ہے جب زلزلہ آیا تو نواب آف بحال پر نے ریاست بحال پر کو خدمت کے لیے سب سے آگے اور سب سے پہلے پیش کیا تقریباً ایک ہزار لوگوں کو ریسکیو کرنے کے بعد بحال پر لاکر ان کو طبیع امداد دی گئی اور ان میں وظائف بھی تفصیم کیے گئے ریاست بحال پر سے جانے والے تمام ہر زہرین کی ایک کی ایک چیز کی خود نگرانی کیا کرتے تھے تمام سہلتوں کا خود جائزہ لیا کرتے تھے قیام پاکستان کے فوری بعد سب سے پہلے ریاست بحال پر نے آنے والے مہاجرین کو سب سے پہلے خدمت کے لیے پیش کیا اس وقت کی بحال پر ریاست سب سے جدید ریاست تھی جس میں لائٹ کا ایک وسیع نسام اور بہترین سسٹم موجود تھا یہ وہ جنگی ہتھیار ہیں جسے ریاست بحال پر کی فوج اپنی جنگی صلاحیتوں کے لیے استعمال کیا کرتی تھی یہ ریاست بحال پر کے وہ تمغے ہیں جنہیں وہ اپنے عظیم سبوتوں کو ان تمغوں سے نوازہ کرتی تھی موسیقی 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 ریاست بہولپور کے پاس کئی عظیم امارتیں اور محل تھے جنہیں قیام پاکستان کے بعد پاکستان حکومت کے حوالے کر دیا گیا جو آج بھی پاکستان میں اہم امارتوں میں شمار کیا جاتا ہے موسیقی یہ تصاویر نواب آف وحالور کے خاندان کی تصاویر ہیں جن میں انہیں اپنے کئی بیرونی دوستوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے یہ تصویریں کیا میں پاکستان سے پہلے کی ہیں ان تصویروں میں قیدی عظم محمد علی جناح کو بھی دیکھا جا سکتا ہے موسیقی یہ کمرہ نواب آف بہولپور کا ہے لیکن انہوں نے صرف اپنے زندگی میں قیدی عظم محمد علی جناح کو اپنے علاوہ استعمال کرنے کی اجازت دی تھی قائد عظم محمد علی جناح نور مہر میں کافی مرتبہ تصریف لات چکے تھے اور وہ اکثر اپنی ہمشیرہ مادر ملت جناح فاطمہ رحمت اللہ علی کے ساتھ آیا کرتے تھے موسیقی نور محل کے میوزیم حال میں کچھ لباس رکھے گئے ہیں جو نواب آف بہولپور کے زیر استعمال رہ چکے ہیں اور یہ بہولپور کی آرمی کے لباس ہیں جو یہاں میوزیم حال میں رکھے ہوئے ہیں اور اس وقت کے دور کے کچھ اشیاء جو آرمی استعمال کیا کرتے تھی موسیقی اس گیلری کے اندر لکھے ہوئے وہ معاہدے ہیں جو راست پاکستان نے اس وقت کی راست بہولپور کے ساتھ کیے تھے یہ محمد عباسی کی شادی کا کارڈ ہے جسے خاص طور پر سجا کر رکھا گیا ہے یہ اس وقت کے تحریری نامے ہیں جو لوگوں کے ساتھ کیے جاتے تھے ریاست میں استعمال ہونے والے مختلف قسم کے اسٹام پیپرز ریاست بہولپور کا پہلا اخبار ریاست بہولپور کا بینک چیک اور کئی اس طرح کی اگریمنٹس جو یہاں رکھی گئی ہیں یہ ریاست بہولپور کے کرنسی اور سکھے ہیں یہ ریاست بہولپور کا جھنڈہ ہے جو قیام پاکستان سے پہلے کا ہے یہ بھی ریاست بہولپور کا کچھ کلچر دکھایا گیا ہے کچھ ان کے زیر استعمال سونا زیورات اور کچھ یہ سہرائیاں مٹکے اور اس دور کی جو کلچر تھا اس کے حساب سے چادر کپڑے بین بانسری وغیرہ یہ سب یہاں پر چرخہ یہ چرخہ ہے اور اس دور میں گھوڑوں میں اور اونٹوں میں استعمال ہونے والے کچھ اشیاں اور اس دور کے میں نے آپ کو سٹر اٹک پیسنے والے چک کی اور یہ ہے اونٹوں کا لباس مقراندہ شلوار کمیز لہنگا سب کچھ ہے جو یہاں پر دکھایا گیا ہے اور یہاں پر پہنایا گیا ہے مقراندہ یہ اورجنل ساگوان وڈجوز تیورنگ کنسٹیکشن آف نور محل ان ایٹین سیونٹی ٹو یہ جو نور محل کا میوزیو میں یہاں کچھ چیزیں ان کی ثقافت کے مطابق یہاں رکھے گئی ہیں اگر آپ یہاں سے کوئی پچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں جو اس ریاست سے جڑی ہوئی ہے یہ اس ریاست کے ثقافت سے ملتے جلدی ہیں یہ نور امریکہ سیچو بھی ہے جس کی جو قیمت ہے وہ ایک ہزار پچاس اربے ہیں یہ وہ حجوین ہے جسے نواب آف بحالپور کی فیملی خاص طور پر حج جانے کے لئے استعمال کیا کرتی تھی یہ بگی ہے جو وہ اپنے سارو تفریح کے لئے استعمال کیا کرتے تھے اور نور امریکہ انٹرڈیکشن میں آپ کو دیتا جاؤں یہ جی نواب محمد صادق خان عباسی کی یہ بھی ریاست تھی پاکیا میں پاکستان سے پہلے یہ الگ ریاست تھی جب وہ کہتے ہیں کہ محمد جناہ نے پاکستان کا وجود لایا تو اس کے بعد محمد صادق خان عباسی کے ساتھ پاکستان ریاست نے ایک معاہدہ کیا ایک ایگریمنٹ کیا اس کے بعد ریاست بہہولپر کو پاکستان میں زم کر دیا گیا یہ ایک بڑی لمبی سٹری آپ کو انٹرنیٹ یوٹیوب وغیرہ اور پاکے ہمارے سلیبس میں بھی مل جائے گی یہ ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں ایک دو تین یہ جی بہتری نظارہ نور محل کا رات کا نظارہ بڑا ہی زبردست نرات کا نظارہ اتنے مشکل حالات میں بھی آپ کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں تو بھائی لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے نا یہ کر دیا کرو اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہونے والا ہم روٹی چھوڑ دیں گے لیکن لائک اور سبسکرائب کرنے والے کو نہیں چھوڑیں گے یہ آپ کے اوپر فرد بنتا ہے لائک اور سبسکرائب دیا گا تھوک دیا کرو موسیقی